اسلام علیکم ایران 欠یکم آپ رہے ہیں ہمارے ہیں یہ پریکٹیکل میں نے بڑی میانت سے لکھے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ ان سے کچھ ایکسیمپل لے سکتے ہیں یہ میں نے اس لیے بنائی ہے کہ آپ کو ہیلپ ملے جی ہاں تو ایکسپریمٹ ایسے لکھے جاتے ہیں بلینک پیچ پہ آپ نے صرف پینسل سے لکھنا ہے جہاں پر سارکٹ آئیگرام اور آپزرویشن اور کلکولیشن کی ٹیبل آئیں گی اور جو بھی میجرمنٹس ہیں اور ڈیریویشن ہے وہ ادھر ہی آئیں گی اور جو آپ نے لکھنا ہے مطلب تیوری کا جو کام ہے وہ آپ نے دوسرے نرلائنز کے پیچھ پہ لکھنا ہے اپریٹس ہو گیا ضروری ہے پروسیجر بھی آپ نے لکھنا ہے اور اس کے بعد ریزلٹ اینڈ پریکاوشنز یہ بہت ضروری ہے اور جب آپ پیپر میں لکھیں گے تو پیپر میں یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے اپریٹس لکھنا ہے پیپر میں آپ کو ایسے دیے جائیں گے پریکٹیکل کے جیسے کہ بوٹ کے پیپرز ہوتے ہیں بوٹ کی شیرز ہوتی ہیں لیکن وہ شیٹ پانچے پیجز کے ہوں گے اس میں سب سے پہلے اپنا رول نمبر لکھنا ہے ڈیٹ لکھنی ہے اپنا نام لکھنا ہے اور بس یہی ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپریٹس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے پروسیجر لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد سر کے ڈیگرام اس کے بعد ابزرویشن ان کیلکوڈیشن کی ٹیول اور اس کے بعد ریزارٹ بس اور اگر پریکانشنس میں لکھیں تو وہ بھی صحیح ہے نہ لکھیں پھر بھی صحیح ہے اور سر کے ڈیگرام بہتی ضروری ہے اور ٹیبل مست ہے بہت ضروری ہے کیونکہ پرفارمنس سے ہمیں ملے گا اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ایکسپریمنٹ صحیح ہوا ہے یا نہیں تو ٹیبل بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور سر کے ڈیگرام بھی بہت امپورٹنٹ ہے ابھی آپ کو لگے گا کہ یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ ڈیگرام ہم کیسے یاد کریں کیسے لکھیں ٹیبل کو ہم کیسے یاد کریں یہ آپ جب کالج میں ہوں گے تو لیب میں جو سر آپ کو پرفارمنس کرائیں گے پڑائیں گے اس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں اور اپریٹر صاحب نے لکھ رہا ہے اور پروسیجر پروسیجری نزیادہ نے لکھ رہا ہے پروسیجر آپ نے چار پانچ رانو کا لکھ رہا ہے کنیکشن کس چیز کو کس ساتھ کنیکٹ کیا ہے کس کو سیریز میں کنیکٹ کیا ہے کس کو پینل میں کنیکٹ کیا ہے اور ریزیسٹر اے سی سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ایمیٹر وولٹ میٹر ریزیسٹن باکس بیٹری کنیکٹنگ وائرز وغیرہ یہ سب کچھ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس طرح آپ سارے اپنے پریکٹیکلز لیکھیں گے فورٹین یا ففٹین سکسٹین ہوں گے اور آپ نے سر کو دینے اور وہ پھر چیک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے سٹیپ لگانا ہے ایڈمنسٹریٹر کا سائن کرنا ہے اور جو آپ کے کلاس ٹیچر ہے جس کا سبجیکٹ ہے انہوں نے سائن کرنا ہے بس یہ لکھ کے اور جب آپ پیپر دینے جائیں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے پریکٹیکل کاپی سر کو دینی ہوگی کیونکہ جب آپ دے گئے تو پریکٹیکل کاپی واپس نہیں ملے گی آپ کو کیونکہ 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 لیکن یہاں ساتھ آپ ہم ٹی ٹھون ٹی ٹی ٹ٠ ٹ موسیقی موسیقی